ہیلو دوستو سیتا کی کہانی میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے سیتا کا گھر اور یہاں پیر اپی صبح کا ٹائم ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے چلو میں چلدی سے اپنا میک اپ کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی گھر کے باقی کام کروں گی دیکھو آج کتنی جانا خوش ہے دیدی صبح سے ہی گنگن آ رہی ہیں آج راکھو بھائی صاحب جو آنے والے ہیں کتنی خوش ہیں یہ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے آج چلو میرا میک اپ تو ہو گیا اب میں چلدی سے بندی لگا لیتی ہوں کون سے بندی لگا ہوں چلو میں رادہ سے ہی پوچھ لیتی ہوں ارے دیدی میں ہی آپ کو پیدا دیتی ہوں پیسے تو آپ پہ ہو جیدا سندر لگ رہی ہیں چلیے میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو کون سے بارے بندی لگانے چاہیے ہم یہ بھی سندر ہے اور یہ والی بھی پہ ہو جیدا سندر ہے لیکن دیدی آپ نہ ایسا کیجئے آج آپ تھوڑے بڑے بندی لگا لیجی ہاں یہ والے لگا لیجی یہ آپ کے ڈریس پر بھی بلکل میچ کر رہی ہے لو میں ہی لگا دیتی ہوں دیکھو کتنی جیدہ سندر لگ رہی ہیں دیدی آپ راکھو بھائی صاحب دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے کتنی جیدہ پیاری لگ رہی ہیں آپ ارے تم بینہ رادہ کچھ بھی بول دی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو ویسے ہی میک اپ کر رہی تھی ویسے آج سونل کے پاپا تو آنے والے ہیں ہاں دیدی تب ہی تو آپ صبح ایسے گن گنا رہی ہیں کتنی جیدہ خوش ہے آپ کاش چنٹو کے پاپا کو بھی چھٹی مل پاتی تو وہ بھی آ جاتی ارے کوئی بات نہیں رادہ وہ بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے نا تم اپنا من چھوٹا مت کرو میں جا کر دیکھتی ہوں اور باکی کے کام بھی کرنے ہیں مجھے لالالالالا ہرے کیا ہوا تم دونوں ایسے چپ چاپ کیوں گھڑے ہو لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے کوئی بات نہیں ابھی رکھو میں تمہارے لئے ہری بھری گھاس لے کر آتی ہوں ارے میری پیاری مادوری تم آج گھر پر ہی گھاس کالو کل میں تمہیں کھیتوں میں چھنگے کیلئے جرور لے کر جاؤں گی میں ابھی تمہارے لئے تاجہ گھاس لے کر آتی ہوں یہ دیکھو میں صبح سویری ہی کھاس لے آئی تھی آج تو بہت ہی زیادہ کام ہے دو دن بعد ہی بیلا کی شادی کی رسمیں جو شروع ہونے والی ہیں ساری تیاریاں کرنے ہیں مجھے مادوری اور موتی جلدی جلدی خاص کھانے لگتے ہیں چلو میں بھی تھوڑا میک اپ کر لیتی ہوں دیکھو ممی نے کتنے سندر سندر بندیاں خریدی ہیں ہاں مجھے بھی بندی لگانے ہیں میرے فروگ جیسی ییلو کلر کی دیکھو ہم دونوں کتنے اچھے سندر لگا لی ہیں چلو کھیلے کھیلے جاتی ہیں ارے رکو مجھے بھی تو تمہارے ساتھ پاہر کھیلے جانا ہے تم تو اکیلی ہی بھاڑتی رہتی ہو سویٹی چلو چلتے ہیں کتہ چھٹکی بھی چنٹو کے گھر آ جاتی ہیں چنٹو چنٹو تم کہاں پل ہو چھٹکی میں تو پڑھائی کر لہا ہوں آج آؤ تمہیں میلے شاد پڑھائی کر لو آج آؤ چھٹکی نانا میں پڑھائی نہیں کر دی میں تو گھر سے پڑھائی کر کر ہی آئے ہوں میں تو چھوڑا میک اپ کر لیتی ہوں یہاں پر تو میک اپ کا شامان پڑھائی ہے ہم کتنے شندر بندی دیکھو چنٹو میں نے کتنے اچھی بندی لگائی ہے میں تو بہت جادہ شندر لگ رہی ہوں آؤ تمہارا بھی میک اپ کر لیتی ہوں نہیں میں میک اپ نہیں کلواؤں گا ماما مجھے گشا کر لیتی میں تو للکا ہوں ٹھیک ہے پاگل چنٹو تم میک اپ نہ کلواؤں میں تو اپنے گال گورے گورے کر لیتی ہوں دیکھو کیزانہ شندر میک اپ ہے میں تو بہت گوری گوری شدکی بن گئی چنٹو تو بلکل پاگل لگتا ہے میں تپوی نہیں کلتا یہ لڑکا میں تو ہمیشہ شندر شدکی بن کر ہی بھوم دی لیتی ہوں تم تو میک اپ نہیں کلتے پاگل چنٹو دیدو کتنا شندر پھول ہے میں اسے توڑ لیتی ہوں پھول توڑو پھول توڑو یہ ہے لو آگے چھٹکی مہارانی چھٹکی کیا کر رہی ہو ارے تم نے تو میرا پورا میک اپ بھی برباد کر دیا چھٹکی نہیں آنتی میں نے تو بس ایک بندی لگا کر گولے کال کیے ہیں لیکن تو بہت سندر لگ رہی ہو چھٹکی رانی کتنی کیوٹ ہو تم چلو کوئی بات نہیں میں اپنا میک اپ کا سامان اٹھا کر رکھ دیتی ہوں ورنہ یہ مہارانی سب کا ہی میک اپ کر دے گی ادھر بیلا گھر میں چھاڑو لگا رہی ہوتی ہے آج مجھے راجیو جی کے ساتھ باہر بھی جانا ہے چلدی سے کام کر لیتی ہوں ارے بیلا رانی چھاڑو کو رکھ دو تمہیں پتا ہے نا چلدی ہی تمہاری شادی ہے ہاں بھاپی میں جانتی ہوں تب ہی یہاں پر راجیو بھی اپنے گاڑی لے کر آ جاتا ہے بیلا ہوا بیلا ہوا جیتھو فوفا جی آگے آپ سے ملنے ارے یہ چھٹکی بینا بڑی شیطان ہے دیکھو سچ مجھے راجیو جی آگئی بیلا 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 کیا کر رہی ہو جلدی سے تیار ہو جاؤ بھائی کیا جی آ پینا دیکھو میں تو تیار ہی ہوں میں تو ہمیشہ ہی تیار رہتی ہوں کہیے چلے کیا مارکٹ ارے ہاں بھائی جلدی چلو اور تم بینا کیا یہ ساڑیا وڑیا پہن کر گھومتی رہتی ہو تمہیں پتا ہے میں ایک موڈرن لڑکا ہوں چلو میرے ساتھ تمہیں کچھ نئی ڈریسز دلواؤں کیا اس ساڑی میں کیا برائی ہے جی آ پینا ارے اس ساڑی میں بہت زیادہ ہی برائی ہے چلو میں تمہیں موڈرن ڈریس دلواؤں گا آج اور تمہیں بیوٹی پارلر بھی چلنا ہوگا میرے ساتھ کیا تم بھی ایسے گواروں کی طرح رہتی ہو بھائی بیلا جلدی چلو میرے ساتھ اوہ مائی دور بیوٹی پارلر میں بھی چلوں گی بیوٹی پارلر ارے چھٹکی تم تو بیوٹی پارلر کی پوری دکان بن کر گھوم رہی ہو تمہیں پارلر جانے کی کیا شروع رہے تھے کتنا اچھا تو میک اپ کر لیتی ہو تم یہ راجیب چی بھی نا کتنے مچا کیا ہیں چلو کوئی بات نہیں میں چلدی سے یہ چھاڑو رکھ دیتی ہوں نہیں تو ابھی ناراج ہو جائیں گے یہ مجھ سے چلو میں آ کر ہی کام کر لوں گی راجیب چی چل گئے میرے ساتھ باجار ہی چل گئے آپ ارے باجار ہی نہیں پارلر بھی جانا ہے تمہیں اتنے میں وہاں پر راکھو بھی آ جاتا ہے چلو آخر میں گھر پہنچ گیا میں اپنا سکوٹر یہاں پارک کر دیتا ہوں سب لوگ مجھے دیکھ کر بہت ہی چودہ خوش ہوں گے ارے سیتا سونل سویٹی کہا ہو بھائی تم ساتھ آ جاؤ ارے آ گئی سویٹی کے پاپا آ گئے راکھو جی آپ آ گئے میں کب سے آپ کو اتجار کر رہی تھی ارے ہاں بھائی میں آ گیا میری بہن کی شادی جو ہے لاغو انکل آ گئے لاغو انکل آ گئے لاغو انکل ارے پیارے چنٹو آ جاؤ میری گود میں آ جاؤ تم تو بہت ہی جیدہ کیوٹ ہو چنٹو آپی بہت ہی جیدہ چود ہے لاغو انکل پاپا آ گئے سویٹی دیکھو پاپا آ گئے پاپا آو سونل بیٹا میں تمہارے بارے میں یہ پوچھ رہا تھا کیسی ہو سونل پاپا آپ میرے لئے چوکلیٹ اور کھلونے لے کر آئے ہیں نا چھلی سے دیجئے مجھے کہاں ہے چوکلیٹ ہاں بیٹا میں تم سب کیلئے گفت لے کر آیا ہوں ابھی دیتا ہوں ارے میرا پیٹا راکھا ہو آ گیا تو میرے لال کب سے میری آنکھیں ترس رہی تھی دو یہ دیکھنے کو پڑا ماں کیسی ہے آپ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا بس گھٹنوں میں جارہ درد ہے ارے ماں آپ کے گھٹنوں کا درد بینہ بلکل ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے چلو اب کی بار اچھے ڈکٹر کو دکھاؤں گا میں آپ کا اچھے سے ٹریٹمنٹ کروا دوں گا ماں راچیو جی میں آپ کے ساتھ کھر کیسے چھاؤں سب لوگ کیا بولیں گے مجھے تو بڑا ہی دار لگ رہا ہے تمہیں بلکل بھی گھپرانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں چلو تم دوستو کون ہے یہ لڑکی یہ سب چاننے کے لیے اور بیلا کی شادی میں شامل ہونے کے لیے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے چلی ہی ملتے ہیں اکلی کہانے کے ساتھ تب تک کے لیے پاپائی